میں تھوڑا جا لیٹ ہو گیا پھر کسی مجلس حکم دی تعمیل کر سا خطبہ میں سرکار حسین علیہ السلام دا آج نہیں پڑھنا آج نہیں پڑھنا آج نہیں پڑھنا آج نہیں پڑھنا خطبہ میں سرکار حسین علیہ السلام دا پڑھن لگا جیڑا میں نے ماتمی بھیرامہ حکم ہر مجلس حکم دی تعمیل کر دیئے ناراض بھی نہ ہوئے ایسی جو کو جان تو آڑی دو آدھا صدقہ چلو پھر کسے مجلس جب پڑھ دیسا سرکار حسین علیہ السلام کربلا دی دھرتی تکھلو کے بابی علی دلہ جہ چڑڑا خطبہ دیتا وہ میرے مالکہ چھے محرم نو سترہ تا کی تیا اور باوہ جی پھر تسی جان دے ہو کافی مجالسی تسی موجود آو ماتمی بھران وہ میری کوئی ایسی نوکری نہیں کوئی ایسی ڈیوٹی نہیں جس ڈیوٹیچ میں وہ حکم دی تعمیل نہ کیتی ہوئے آج بھی بھائیاں حکم کیتا بانی مجلس میرے بھائی دا بھی حکم آئی لو دل ہے میں بعد سے حسین دا خطبہ پڑھا نہیں کربلا دی دھرتی تے حسین دا خطبہ سنو ایسے خطبہ تے سلام ایک سلوات قصید علی پڑھو میں قصیدہ سنونا مجالا ہوں موضوع میرا کاتب تقدیر کا خطبہ 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 لو آج سناتا ہوں میں شبیر کا خطبہ تھوڑا جواز ہے سو موضوع میرا کاتب تقدیر کا خطبہ لو آج سناتا ہوں میں شبیر کا سید لو آج سناتا ہوں میں شبیر کا گجراتے تھے توڑے مدائی تو واقفہ ہو نہیں سکتا میلی رضا بھائی ستر پڑا بندہ بول نہ سکے تھوڑا جات عارف کروا کہ میں ستر رکھا شبیر نیک دشت میں جب خلد سجادی سلام کرتا پیانی ایسے خطبت بسم اللہ کرلی پھر آکھو بھائی شبیر نیک دشت میں جب خلد سجادی شبیر نیک دشت میں جب خلد سجادی جس دشت میں مسجود کو ساجد نے بکا دی دنیا حسین سمجھ ہی نہیں سکی بھائی جس دشت میں مسجود کو ساجد نے بکا دی جب شاہ نے اسلام کو زخموں کی دوا دی اس وقت فرشتوں نے سر عرش صدا دی شو ابن علی دشت میں راست کھول رہا ہے لگتا ہے کہ کربال میں خدا بول رہا ہے حسین اللہ بولے بھائی حسین اللہ تائید کرے میری نوکری مقدی ہے بھائی بسم اللہ کر رہا بھائی میں بسم اللہ کر رہا زندگی ہوئے ہاتھ ہچے ہے داری بری مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ میں راضی ہوگی راضی روے بھائی راضی روے آئے پھر آکھئے ہزار دفعہ کا شبیر نے ایک دشت میں جب خلد سجا دی جس دشت میں مسجود کو ساجد نے بکا دی جب شاہ نے اسلام کو زخموں کی دوا دی اس وقت فرشتوں نے سر عرش صدا دی جو ابن علی دشت میرا سے گھون رہا لگتا ہے کہ کربال میں خدا بول رہا سفر کر دے ہو بھائی سفر کر دے ہو بھائی سفر کر دے ہو بھائی سفر بھائی بڑی مہربانی بہت شکریہ لو اے خیراتے آلیہ دی دہلیز تو پھنی میں کوشش کر دا بھائی مکمل خطبہ پڑھا چونکہ توڑے میں آج مل گئے سیدہ دی نگریے میں دعا لینے واستے حاضر ہویا چاند بندے ٹردے ٹردے حسین بادشاہ دے قریب آگئے حسین اللہ السلام دے سامنے گھوڑے دے کھلو کے بعد دن حسین تعرف کروا تو کونے تیرا گھر کےڑے تیری عظمت کتنی ہے شبیر سردار مسکرائی نہ نہ ہو گندے پاس سوے کے بعد دن توحید کو جس گھر کی موادت پہ یقین ہے پھیر آکھو بھائی گجراتہ لیوں لطفلوی آئے بھائی پھیر آکھو بھائی شبیر تعرف پہ کروا اندل وہ گھر ہے میرا جس کی زمیں عرش بری ہے اللہ میری آنکھ کے پردوں میں مکی ہے تم ہم سے لڑو تم میں یہ جرت ہی نہیں ہے ہم نور ہے تم خاک کے پتلوں میں تنے تم لوگ میرے بابا کے ہاتھوں سے بنے جس نے دن لیچ حسین ہے وہ بولے دوجہ بینہ بشم لگر حیدری بڑی مربانی جی بہت سکریہ امام حسین علیہ السلام دی امت وڑی ترادی ہووے جس ستر وست میں قصیدہ شروع کی تا سر چاکے وے کھمر باسی شبیر کربلا دے میدانی دو سترہ رہ گئی یعنی سترہ تی تو آڑے کل دعا وصول کر کے میں سلام کرنے چاند بندی اگی ودی انہا تانہ دیتا انہا کیا حسین ساڑے کل نو لکھے تیرے کل بہتر نو لکھے ہو نہیں سکدا گھوم دی پر دی دھرتی ہے تیازہ دار پورے ایریے دے تشریف فرماؤ دعا نہ ہووے تو پھر ہو نہیں سکدا انہا کیا نو لکھے تیرے کل تھوڑی فوج شبیر دے چہرے تبابیدہ جلال انہا لوگن یکھے چاک پا کے پیادن اے مسکن شیطان کے بدبخت مکینو مسکن شیطان کے بدبخت مکینو جڑا نہیں بولے ابھی تغازی دیں ماتمی ہے بھائی اے مسکن شیطان ایک گالا میں کرن لگا بادچ بند اتراز نہ کرن عقیدہ میرا سن لو جی اللہ پھر آلے محمد لیکن جڑا بندہ جان دے حسین اللہ دی رضاوہ سکر بھلائے میں ستر تیرے دل تے لکھ جام مسلط یاد ابھی میرے حق کی دعا کریں شبیر نہ لوگن یکھے چاک پا کے پیادن اے مسکن شیطان کے بدبخت مکینو سارچاؤ بھائی پھر آت آخری ازادار تک صرف ہاتھ بلنگ چاہی دے اللہ سے لڑتے ہو کرو شرم کمینو جس بندے دی سمجھے چکا اللہ یو بولے دوجہ بے شک نہ بولے بھائی بڑی میروانی بہت شکریہ خطبے نا حسین اللہ سلام دا لوجہ دے دل چلی دے پتر دی محبت یو بندہ سارچاوے انہا کھین ناؤں لکھے فیصل بھراج اس بندے دے گھار تے غازی ظلم علم دار شاہ جی بابر شاہ جو بندہ نہ بولے ہمیں دکھ لگ سی شبیر بابید لہجش بول کے پیادن اے مسکن شیطان کے بدبخت مکینو اللہ سے لڑتے ہو کرو شرم کمینو سارچاو بھائی سارچاو بھائی مر جاؤگے جس طرح وہ مارے گئے تینوں منشاہ خدا بند کا احساس بڑا ناؤ لاکھ کو ورنہ میرا یاباس بڑا کیڑا ماتنی ہے جنہا ہاتھ تھلے رہ گیا بھائی کیڑا ماتنی ہے جنہا ہاتھ تھلے زندگی ہوئے بھائی ہاتھ اچھے لان کر اندر مرگی جہتتہ رہ گئی میں بسم اللہ کرام لو راضی روے آئے چونکہ سفر میرا کافی نوکریہ میں توڑی دو آدھ سد کا چوکھیاں دینیاں ہن میں نتیجہ دین لگاں اوناکہ حسین اسی تیرے مقابلے چاہ گئے جیڑا بندہ علی ان ولی اللہ پڑھ دے اسنوں علی ان ولی اللہ دی قسمے جیڑا بندہ ٹکر علی دے بوہ تو لے کے کھان دے وہ بندہ نہ بولے علمدار شاہ جی مندو کھلک سی جتنے ماتنی بھیرا کھڑے ہو یا بیٹھے ہو سید صرف ہاتھ بلند کرے آئے میں توڑا سلام پیا کرناں اوناکہ حسین اسی تیرے مقابلے چاہ گئے شبیرہ کھا توان پتہ نہیں ساڑے مقابلے جڑاوے اس دا حشر کی ہوں دے وہاں دن حسین کیا ہوں دے لو علی دا پتر پیاد ہے جو شخص میرے گھر کی اداوت میں ڈھلے گا مکہ میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے شاباز 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 سلامیں بھائیوں ساتھ لوں جڑا ہاتھ اٹھے فیصل بھڑا مکہ ہی پڑھائی مکہ میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا دوزخ کا عذاب اس کے بدن سے نٹلے گا مر جائے مسلح پہ مگر ہاتھ ملے گا اس اس کی عبادت پہ راضی وہ جلی ہے جس جس کی نمازوں میں میرا بابا یلی ہے ہاتھ بھولا نلی لالکلینر